موسیقی چونکہ میرا خیال تھا کہ نگران وزیر آدم کم از کم مجھ سے اچھا ان کو نہیں مل سکتا چونکہ میں تو ہوں ہی نیوٹرل آدمی میرا تو نام ہی پیکیو ہے میں تو ہر پارٹی کے ساتھ ایک جیسا ہوں مگر مایوسی ہوئی انہوں نے خوصو صاحب کو چن لیا میں نے کہا نو پرابلم اب کیا ہو سکتا ہے مگر بہت زلالت اٹھانا پڑی مجھے چونکہ محلے میں اعلان کر چکا تھا کہ میں ہی آ رہا ہوں نگران وزیر آدم خدمت بے تہاشا ہو رہی تھی لوگ آگے پیچھے پھر رہے تھے بہت دور دور کے جو رشتے دار تھے وہ بھی قریب قریب آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو بتیجہ تمہارا فارغ پھر رہا ہے چلو نوکری نہ سہی کم از کم کبینہ میں مزارت ہی دے دیتا اور میں بھی حامیہ بھر چکا تھا کابیس بڑی عزت ہو رہی تھی آگے پیچھے لوگ پھر رہے تھے یار علاقے کا دودھ والا میرے ساتھ تصویر بنوا کے لے گیا دکان میں ٹانگ دی بہت خوش دودھ کے پیسے لینے چھوڑ دیئے اس نے جب خوصو صاحب کا اعلان ہوا ہے میری اسی تصویر کے نیچے اس کمبخت گوالے نے لکھ دیا اس شخص سے میں نے ساڑھے ستائیس ہزار روپے لینے میں نے کہا کمبخت اگر لکھنا یہ ہے تو سچ تو لکھ ساڑھے ستائیس پورا تو نہیں دینا ستائیس ہزار دو سر روپے ہے اس کا دین ہے وہ لکھ لے جل مگر نہیں لحاظ ہی نہیں کیا اس نے یار کسائی ہمارے محلے کا جو مفت گوشت دینا شروع ہو گیا تھا بقاعدہ ساپ سترہ قیمہ میرا خیال ہے ساری زندگی میں پہلی دبا اس نے میرے گھر بچایا بغیر چاندوں کے بغیر چربی کے ساپ سترہ لال سرخ قیمہ دیکھے گیا وہ بڑا خوش ہوا ہے میں نے کہا یار پیسے کہتا جی کس کم بخت نے آپ سے پیسے لے لے آپ نے تو پورے ملک کی نگرانی کر دی ہے آپ سے کیسے پیسے جناب وہی قسائی جب خوشو صاحب کا اعلان ہو گیا گوشت لے لے اس کی دکان پہ گیا کم بخت نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا ہی گیا کانی نظر سے میرا خیال ہے اس نے میری پلیسنگ دیکھ لی کہ میں کہاں کھڑا ہوں سر نیچے کیے کیے ہی چھچڑے اتار اتار کے میرے اوپر پھیلتا آپ یقین کیجئے کو پندرہ بیس منٹ کے بعد میرے مو سے بھی از خود نکلنا شروع ہو گیا چھچڑوں کی نگرانی پہ بلی بہرحال میں اتنا بھی مایوس نہیں جنہیت صاحب میں نہ صحیح میرے رشتہ دار تو چلو وزیر آزم بن گئے رشتہ دار یہ خوشو صاحب رشتہ دار ہے میرے آپ بھی خوشو ہے جی جی خوشو بہت بڑے خوشو کیا مطلب خوشو ٹی کیو این صاحب آپ کیا بات کریں خوشو تو بہت عزتدار قبیلہ ہے تو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں سرکس میں مو بندے دا تاڑمچیدہ کرتا ہوں یا سر پہ سیب رکھ کے نشانے لگواتا ہوں خوشو صاحب آپ کے رشتہ دار ہے جی جی بڑے قریب ہی رشتہ دار ہے جہاں یہ بلوجستان میں رہتے ہیں ان کے قریب ہی میرے رشتہ دار ہے اگر ناصر اسلم زہد صاحب بن جاتے ہیں نگران وزیراعظم تو وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جی وہ بھی میرے رشتہ دار ہے یہ سارے پاکستانی آپس میں رشتہ دار ہے بھائی بھائی اچھا پیکن صاحب یہ فرمایا آج کل مصروفیات کیا ہے انتقابات سر پہ آگئے جی یہ نگران مزارت عظمہ کا چانس تو ہاتھ سے نکل گیا آپ جنرل الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں دھڑا دھڑ کیسے خدمت کر رہا ہوں علاقے میں اب تو لوگ بھی سمجھ گئے ہوئے کہ یہی ایک ٹائم ہوتا ہے دو تین چار مہینے کا جس میں ان لوگوں سے کام معاملے نہ ہوتا ہے فجر سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کی خدمت کا فجر کی اذانوں کے وقتی ساتھ ہی ملک صاحب ہیں وہ آواز دے کے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ درہ پیپا پانی کا بھر کے لا دو ان کا اپنا ٹینکی کا نظام نہیں ہے گھر میں تو وہ جا کے سرکاری نلکے سے ان کو بھر کے لا کے دیتے ہیں اس کے بعد چل سو چل کوئی بچارہ آواز مار کے سبزی منگوار ہے کوئی کہہ رہا ہے پریشر کو کر کر ربر ڈلوا کے لاؤ کوئی برتن مہنجنے والا سابن منگوار ہے ایک خاتور تو مجھے اپنا کاکا پکڑا کے کوئی ڈیڑھ گھنٹا اپنے خامد کے ساتھ لگتی رہے اب کاکا پکڑا ہوئے کیا کروں بھائی ووٹ لینا ہے وہ بہن میری ڈیڑھ گھنٹا لڑ رہی ہے کیا کہا جائے سکتا ہے اسے نہ خامد کی طرف سے بول سکتا ہوں نہ بی بی کی طرف سے چونکہ دونوں سے ووٹ لے جائے میں تو صرف کاکے کوئی پکڑ کے کھڑا تھا حالا کہ کاکے نے دو تین انڈیکیٹر دیئے کہ مجھے اتار دو نیچے مگر اس لیے نہیں اتار رہا کہ ووٹ مس ہو جائے گا آپ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سلائی مشین کا تیل تک لا کے دیا ہے گھر میں کیا بتاؤں آپ کو ایک گھر والے نے مجھے کہہ دیا کہ موٹر کا پٹہ ٹوٹ گیا ہے یہ بدلواؤ اب وہ پٹہ لے کے میں دو تین دکانوں میں پھیرا ہوں جو قریب تھی وہاں سے اس سائز کا پٹہ نہیں مل رہا اب کیا کروں ناراض ہو جائیں گے موصوف کے گھر میں چھ سات موٹ ہے اپنے گھر سے کتے کا پٹہ لا کے اس کی موٹر کو ڈال دیا اب جب بھی وہ موٹر چلاتی ہے موٹر بھاؤگنا شروع کر دیتی ہے میری شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا شرمندہ میں بھی نہیں ہوا میں نے اُلٹا داد دینا شروع کر دی میں نے کہا بھائی بہت خوب اتنی اچھی نسل کی موٹر لگوائی ہوئی ہے السیشن موٹر تو کسی کسی کے گھر میں ہوتی ہے اب تو خدمت کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہلکے کی کئی مائی مہنے آواز دے دیتی ہے میں پی کیوں ہے نا میں پوت بارے چھونا لیا کوٹھے تو کپڑے ہی لا لیا آدھے گھنٹے میں جب سارے کپڑے ہی کٹھے کر کے سیڑھیاں اتر کے نیچے آگیا تو پھر موصوفہ کہہ رہی ہے اب کیا کروں وہ اٹھ لے گا بھائی دوبارہ جکر لگانا پڑا جب یہ کوئی انسل صرف لوگوں کی خدمت ہی کرتے چلے جا رہے ہیں یا کسی پارٹی نے ٹکٹ بھی آفر کی ہے ٹکٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں آج کل پیپلز پارٹی کی طرف گیا ہوں مجھے دیکھ کے وہ دو تین گھنٹے آپس میں باتیں کرتے رہے گوھر سے جب سنا تو کہہ رہے تھے یار تین چار دن دا تے کوئی نہیں آیا میں نے کہا کہ ہی پکڑ کے مارنا نہ شروع کر دے واپس دوڑایا نون لیگ کی طرف گیا ہوں میاں صاحب نے تو جاتے ہی ہاتھ میں ٹکٹ پکڑائی اور کہا نکلو یہاں سے اس وقت ایک بندے نے پاس سے کہا بھی کہ چلو اس کے تو بیس روپے بچے میں نے دھیان نہیں دیا میں خوشی سے باہر کی طرف دوڑا باہر آکے ہاتھ کھول کے دیکھا تو میٹرو کے ٹکٹ دو دل میرے ذہن میں وہ فکرہ گونجتا رہا کہ اس کے تو بیر پہ بچے کاف لیگ کی طرف گیا ہوں چودری صاحب کو اپنے نام بتایا ہے پی کیو ان انہیں نے کہا بیٹا دوڑ جاؤ یہاں سے بھئی ہماری طرف سے تو پہلے ہی بہت سے لوٹے پرڈیوس کیے جا رہے ہیں تمہارا تو نام ہی لوٹوں والا ہے تینوں پارٹی ہیں تمہارے نام میں شامل ہیں دھڑکی لگاؤ یہاں سے ادھر سے نکل کے عمران خان کی طرف گیا ہوں ہاؤس فل قبول لگا ہوا تھا بس اب سوچ رہا ہوں کہ شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ کی ٹکٹ لے لوں مگر موصوف نے پانچ ہزار روپیہ فیس رکھی ہوئی ہے ٹکٹ کی حساب لگا رہا ہوں کہ پانچ ہزار کی ٹکٹ لے لی تو کچھ بچے گا بھی یا نہیں یہ نہ نہ ہو پانچ پورے ہی نہ ہو گھر والی بھی یہی مشورہ دے رہی ہے کہ ٹکٹ چھوڑ یو پی ایس ٹھیک کروائے میں نے کہا انتظار کر شاید لوڈ شیڈنگ ہی ختم ہو جائے کہنے لگی یہ تو نہیں ہونے والی پرویز مشرف کی ٹکٹ لے لے میں نے کہا کیوں اس کا کیا فائدہ کہہ رہی ہے سنا ہے موصوف ٹکٹ کے ساتھ کیش بھی دے رہے میں نے کہا وہ کس چیز کے لیے کہنے لگی انعام کے طور پر کیا آپ نے حوصلہ کیا میری ٹکٹ لے لے ناظرین یہ تا آج کا حسبحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ